یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شیخ ارشد ہیں سوال ان کے یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کرنا یا اس کو پسند کرنا کیسا ہے یا تعریف کے اندر موبالکہ کرنا کیسا ہے تو کسی جھوٹی سب سے پہلے تو سچی تعریف بھی کرنا کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے تو تعریف جو ہے کبھی کسی کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے اور جھوٹی تعریف کرنا تو ویسے ہی گناہ کبھی رہا ہے کہ کسی اس کی جھوٹ یعنی تعریف میں اتنا موبالکہ کرنا کہ جو بندے کے اندر معاملات نہیں ہیں اور اس کو تعریف کے اندر بیان کر دینا یہ بھی جھوٹے اور گناہ ہیں اور یہ گناہ گناہ ہیں کبھیرہ میں سے بڑے گناہوں میں سے اور جھوٹی تعریف کو پسند کرنا یہ تو اس سے زیادہ سخت گناہ ہے کہ بندہ اپنے عصاف کو ان کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے عصاف کو لے کر اس کی تعریف کریں اس کے اچھائیوں کو لے کر اس کے سامنے تعریف کریں اور بندہ اس پہ خوش ہو بندہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرے یہ اللہ حضرت عظیم البرکت نے کہ ایسے عصاف کے جس کے اندر بندے کے اندر پائے نہ جاتے اور لوگ اس کی جھوٹی تعریف کریں اس پہ بندہ خوش ہو تو اللہ حضرت نے فرمایا یہ حرام قطعی ہے یعنی یہ ایسا شدید حرام ہے ایسا اپنی تعریف کو جھوٹی تعریف کو پسند کرنا اور اسی طرح اگر جھوٹی تعریف کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور سننے والا اس کو پسند کرنے والا بھی سخت گناہ گار ہوگا تو یہ جھوٹی تعریف ہے اس کے اندر مبالغہ کبھی نہیں کرنے چاہیں ہاں اگر کسی کے بارے میں کوئی تعریفی کلمات ہیں تو ہمیشہ اس کو اس طرح کہنا چاہیے کہ میرے غمان کے مطابق فلاں شخص ایسا ہے یعنی میرے غمان کے مطابق وہ شخص اچھا ہے یا میرے غمان کے مطابق وہ شخص پریزگار ہے میرے غمان کے مطابق وہ شخص ایسا ہے یہ کہ اس کے اندر جو عصاف ہے اس کو بیان کرنا اور خاص طور سے اس کے سامنے بیان کرنا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی بندے کو قتل کر دینے کے برابر ہے